جب شیطان کافر ہو گیا سب کو پس رہا ہوں گا تیرے بندوں مگر قسم کیا کھائی تھی بولیے تیری عزت کی قسم حضرت آدم کی عزت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے کافر ہوا مگر کافر ہو کے بھی اللہ کی عزت کی عزت کر رہا تھا فابیع عزتک تیری عزت کی قسم یہ جو قسم کھانا ہے یہ عزت کرنا ہے عزت کس شیع کی کر رہا تھا ابلیس کافر ہو کر بھی اللہ کی عزت کی عزت کر رہا تھا اللہ کی عزت کی عزت کر رہا تھا میں لفظ بول رہا ہوں فابیع عزتک تیری عزت کی قسم قسم کیا ہے قسم کے لفظ سے عزت کر رہا ہے اور عزت کس کی کر رہا ہے یہ نہیں کہا تیری قسم تیری عزت کی قسم تو گویا کافر ہو کے بھی اسے اللہ کی عزت کی عزت تھی اللہ کی عزت کی عزت تھی کافر ہو کے بھی چونکہ اس کی پچھلی زندگی گزری تھی اس نے اللہ کی عزت کو دیکھا تھا لہذا چونکہ کافر ہو کے بھی اللہ کی عزت کی اس نے قسم کھائی تو یاد رکھ لیں جہاں اللہ کی عزت نظر آئے گی شیطان وہاں سے بھاگے گا جہاں آج بھی اسے اللہ کی عزت نظر آئے گی شیطان وہاں سے بھاگے گا وہ آئے گا آپ پر حملہ کرنے ایک ایک انویجول پر اور دیکھیں گا یہ تو اللہ کی عزت والا ہے یہ تو اللہ کی عزت والا ہے وہاں سے بھاگ جائے گا یہ مشن آپ جہاں جڑے ہوئے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت والا ہے اللہ اور اس کے رسول کی عزت والا ہے اس عزت کو جتنا محفوظ و مستاقم کریں گے اور بے عزت نہیں کریں گے جتنا عزت پہ قائم رہیں گے شیطان آپ سے بھاگے گا جب بھاگے گا تو آپ محفوظ رہیں گے اللہ رسول کے عزت کا مشن ہے عزت کو سر بلند کرنے کا مشن ہے اللہ رسول کی عزت کو سر بلند کرنے کا مشن ہے اس پر قائم رہیں گے اتنا قائم رہے ہیں ظاہر اور باطر میں کہ شیطان بھاگ جائے آپ سے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں